موسیقی اولر تو آج کیسے ویڈیو کو ہم لوگ سیکھنے جا رہے ہیں کہ آپ لوگ اپنی ویڈیوز کے اندر کسی بھی چیز کو آپ لوگ کس طرح سے ہائی لیٹ کروا سکتے ہیں اپنے فرمورٹن سوفٹر کے در ویڈیو کو ہم رہے ہیں پر سٹارٹ کرتے ہیں اور یہاں پر میرے سکرین کو پر دیکھیں تو فرمورٹن اوپن اور یہاں پر میرے پاس ایک میرا پرانا پروجیکٹ ہے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ اسی کو یوز کرتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ لوگوں نے بھی اپنی ویڈیو کے اندر کسی بھی چیز کو کسی بھی ایلیمنٹ کو آپ لوگوں نے ہائی لیٹ کرنا ہے اس کو آپ لوگوں نے کس طرح سے کرنا ہے سیمپلی میکر کرتا ہوں اپنی اسی فوٹیج کو اپنی ٹائم لین کو پر لیاتا ہوں اور اس کے بعد یہ اپشن سیلک کر دیتا ہوں اور یہاں سے میں اپنا اتنا ہی پارڈ لوں گا جتنا مجھے پارڈ چاہیے سو یہاں پر ہمارے پاس کل فورٹی نائن سیکنڈ کی فوٹیج آ چکی ہے اب اس کے اندر میں لیٹس پوز کی میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر میرے انڈیکیٹر کے اوپر جہاں پر میرے انڈیکیٹر ہے ویڈیو کے اندر میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہائی لیٹ ہوئے اس کے لئے ہم لوگ انکہ کرنا ہے آپ لوگ کوئی بھی یہاں سے کلر لے سکتے ہیں یہاں پرAnd جتنا آپ کا الیمنٹ ہے جہاں پر جس حصے پر آپ لوگ نے اس کو ہائی لیٹ کروانا ہے تو میں نے اس کو سینڈر میں دکھ دیا اس کو اوپر میں ہم لوگ ڈبل کلک کرتے ہیں اور اس کی آپ لوگوں نے کمپوزٹنگ پینل میں جانا ہے کمپوزٹنگ پینل میں جانے کے بعد آپ لوگوں نے اس کی بلنڈنگ موڈ میں کے نیچے ہی آپ کو اپیسٹی کو اپشن دیکھنے کو ملے گا آپ لوگوں نے اس کی اپیسٹی کو کم کر دینا ہے مطلب اگر آپ لوگ اس کو 40 تک رکھیں تو یہ بالکل نورمل رہے گا ٹھیک ہے جی تو ہم نے یہاں پر اس کو 40 رکھ دیا اور یہاں پر اس طرح ہو رہا ہے کہ ہماری فوٹیج بھی نظر آ رہی ہے نیچے سے اور ہمارا اوپر سے ایلیمیٹ بھی نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگ نے اس کو 40 پرزنگ پر رکھنا ہے اور آپ کو بھی یہی سیجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو 40 پرزنگ پر رکھیں اس کا سیمبلی اس کو اوکے کر دیتا ہوں اور اس کا سائز بھی ہم لوگ چھوٹا کر دیتے کہ ٹھیک ہے جتنا ہم لوگ اس کو ہائلیٹ کرونا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ اپنے کیا کرنا ہے یہاں پر لیٹس بز میتھو اور اس کو آگے کرتا ہوں کہ آپ فرق پتہ لگ سکے ٹھیک ہے تو اگر آپ لوگ یہاں پر دیکھیں ہماری پرزنگ وینڈو کے اندر اس کو اپلے کرتا ہوں تو یہاں پر یہ اس طرح ہائلیٹ ہو رہا ٹھیک ہے اب ہم لوگ نے اس کے اوپر ایک اینیمیشن اپلائے کرنی ہے سیمبلی آپ لوگ یہاں پر ٹرانزیشن میں جائیں اور ٹرانزیشن میں سے آپ لوگ نے ڈیزولڈ ٹرانزیشن کو پکڑنا ہے اور سیمبلی اپنی اسی کلر کے اوپر اپلائے کر دینا ہے آپ کا کوئی بھی کلر ہو آپ اپلائے کر سکتے ہو اس کے بعد اس کا سائز آپ لوگ چھوٹا کر لو اور اگر اب میں اس کو پلے کروں تو یہاں پر یہ چیز بہت ہی اچھی لگ رہی لاشٹ اینڈ پہ بھی میں یہی اپلائے کروں گا اور اس کے بعد اگر آپ لوگ چاہتا ہے کہ آپ کی دونوں ٹرانزیشن بھی ان کو برابر ہو جائیں تو اس کے لئے آپ لوگ نے جو پہلی ٹرانزیشن کو آپ لوگیں ایڈجسٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر آپ لوگ نے ڈیبل کلی کرنا ہے جیسے آپ لوگ اس کو اوپر ڈیبل کلی کریں گے آپ لوگ نے سیمبلی اپلائے ٹو آل کے بٹنے کے اوپر کلی کرنا ہے اور آپ کی جو آگے والی ٹرانزیشن ہے اس کا سائز آٹومیٹکلی پہلی ٹرانزیشن کے برابر میں ہو جائے گا اب اگر اس کو پلے کروں تو یہاں پر آپ لوگ دیکھیں سو یس اگر آپ کو ویڈیو چیز کو لائک کر دو کومنٹ کر دو بتاؤ کیسے لئے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اس کے علاوہ چینل میں لوگ سبسکرائب کر دو پہلے کہ آپ کو دبا دو تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہے ہیں ویڈیو چیز کو بہت شکریہ تھانکس اللہ اور گوڈ بائی موسیقی موسیقی